وہ گیم جسے کھیل کر لوگوں کو موت ملتی ہے وہ گیم جس کی ہر لیول پر خون بہنا تیہ ہوتا ہے گراؤنڈ رپورٹ میں دیکھئے کھیل کھیل میں کھیل ختم نمسکار میں ہوں سوشان پاری کا آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ رپورٹ ایک دور تھا جب کرکٹ فٹبال ہاکی اور کبڑی جیسے کھیل کھیلے جاتے تھے یہ وہ کھیل تھے جو یواؤں کے جیون کو نئی دشا دینے کا کام کرتے تھے لیکن وقت بدلا تو کھیل بھی بدل گئے ہیں آج کی پیڑھی میدان کی بجائے انٹرنیٹ پر کھیل کھیلنا پسند کرتی ہے یہ کھیل بھی ایسے ہیں جو موت کے کھیل ہیں یہ کھیل ایسے ہیں جنہیں کھیلنے کا کوئی قائدہ قانون یا نیم نہیں ہیں یہ کھیل ایسے ہیں جن کا انت کھلاری کی موت کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ کھیل ایسے ہیں جو ودیشوں میں کئی یواؤں اور بچوں کو موت کی نیند سلانے کے بعد اب بھارت میں بھی دستک دے چکے ہیں بھارت میں ان کھیلوں سے خطرہ اس لحاظ سے بھی بڑا ہے کہ یہاں ہر یواؤں کے ہاتھ میں موبائل فون میں انٹرنیٹ موجود ہے اس لحاظ سے ابھیواوق کے ناتے آپ کی ذمہ داری بہت اہم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی لاپروہی آپ کے بچے کے زندگی پر بھاری ثابت ہو سکتی ہے گراؤنڈ ریپورٹ میں آج ہم آپ کو دکھائیں گے ان خطرنا کھیلوں کی حقیقت کے بارے میں وہ گیم جسے کھیل کر لوگوں کو موت ملتی ہے وہ گیم جس کی ہر لیول پر خون بہنا تائے ہوتا ہے یہ کھیل کھیل میں کھیل ختم مہج کھیل کھیل میں کھیل شروع ہوتا ہے اسے کھیلنے والے زیادہ تر بچے ہوتے ہیں اس میں پچاس لیول ہوتے ہیں اور ہر لیول پر آپ کو ایک نیا چیلنج ملتا ہے جیسے بچہ اس کھیل کو کھیلتے کھیلتے آگے بڑھتا ہے وہ ڈپریشن میں آتا جاتا ہے یہ کھیل ایسا ہے جہاں سے زندگی واپس لوٹ کر نہیں آتی آپ کو بڑی حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ اس کھیل کا آخری لیول موت کا لیول ہوتا ہے ایک گیم پچاس لیول ہر لیول خطرنا ہر لیول جان لے با بلو ویل گیم کا خونی رام ہورر مووی دیکھنا پہلا لیول ساتھویں منزل سے خوندنا آخری لیول ایک بار جو پھنسا سمجھو وہ جان سے گیا کئی دیشوں میں بین ہونے کے بعد اب بھارت میں دست تک کھیل منورنجن کے لیے ہوتا ہے لیکن انٹرنیٹ پر کھیلے جانے والا گیم بلو ویل ایک آدم تھور گیم بن چکا ہے اور اس گیم سے پرہیز ضروری ہے پہلے ہم آپ کو راجدھانی جیپور کے ایک بچے کی کہانی بتاتے ہیں پہلے ہم آپ کو راجدھانی جیپور کے ایک بچے کی کہانی بتاتے ہیں جس کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بلو ویل گیم کتنا خطرناک ہے پھر ہم آپ کو اس گیم کی بارے میں بستار سے بتائیں گے جیپور کا رہنی والا راحل بانگڑا اچانک اپنی گھر سے آیا پھو جاتا ہے راحل ایک اچھے گھر کا لڑکا تھا لہذا پولیس پر راحل کو برامت کرنے کا بھاری دباب تھا پولیس یا تفتیش کے دوران پتا چلا کہ راحل آن لائن گیم بلو ویل کا شکار بن چکا ہے اور اپنی زندگی دعوں پر لگا کر تانسک پورا کر رہا ہے جس کے بعد پولیس نے راحل کی تلاش تیز کر دی ہوجبین کرتے ہوئے پولیس کی ٹیم ممبئی پہنچ گئی اور اس کی لوکیشن کے آدھار پر تلاش کرتے ہوئے بچے کو چرچ گیٹ ممبئی سے برامت کر لیا راحل کو برامت کرنے کے بعد خلاصہ ہوا کہ راحل اپنے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ایک چاپو خرید چکا تھا اور ٹاسک کے مطابق خود کو زخمی کرنے والا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا پولیس نے اسے وقت رہتے برامت کر لیا بلیو بیلد ہے میں یہ پلیسٹور پہ بھی ملتا ہے چار پانچ دنوں پلیس کیا تھا میں نے اس میں ایمیل آئیڈی سے وہ آن لائن چلتا ہے اس میں ٹاسٹ دیا جاتے ہیں وہ تنے پڑتے ہیں پلیس پرات میں سوٹی سوٹی تارج دیا جاتے ہیں سرین کوئی یہ گیمن کھیلاتا تھا لوگ کولیٹے لوکیشن سے اس سے مکن سے ہیں تو وہاں اسٹیزن میں یہ بیٹا تھا بیٹا اس گودے کا بچار درپا کر لیا وہ تو راہل کی خصمت اچھی تھی کہ اس کی جان بچ گئی لیکن راہل کی طرح ہر کوئی لکی نہیں ہوتا دراصل بلو بیل ایک جان لیوا گیم ہے نیابل کے ماتا پیتاؤں کے لئے بلو بیل کھیل ایک بڑا سردرد بن چکا ہے راجی سان سے پہلا ایسا چرچت معاملہ سامنے آئے جی ہاں بلکل پہلا ایسا معاملہ جس میں نونی کلاف پڑھنے والا راہل بلو بیل کھیل کی جد میں آ گیا سب سے پہلے پیتاؤں سے میں بات کروں گا آپ کے پاس کیا کچھ جان کیا رہی آئی کیسے پتا چلا کہ ایک کھیل پہ چلتے ایک گیم کے لئے میرا بچہ گھر سے چلا گیا ہم میں تو پہلے کچھ معلوم نہیں تھا کوئی ایسا گیم ہوتا ہے جب ہمارا بچہ ہو گیا پھر پولیس نے کاروائی کی تب معلوم چلا کہ وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے کوئی اس گیم کا نام تھا بلو گیم جب معلوم پڑھا کہ کوئی گیم ہوتا ہے بلو گیم لیول ہوتے ہیں کھیلنے والے کو ہر لیول پورا کرنا ہوتا ہے کھیلنے والا بیچ میں گیم چھوڑ نہیں سکتا ہے ہر لیول پورا کرنے کے بعد اس کا ویڈیو بھیجنا پڑتا ہے اس گیم کا پچاسمہ لیول اونچی عمارت سے کودنا ہوتا ہے اونچی عمارت سے کودنے پر موت نشتت ہوتی ہے یعنی یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ گیم کس قدر خطرناک ہے پر اس کھیل کے دوران جو لیول سامنے آتے ہیں یسین مانیے اسے دیکھ کر آپ کا کلے جام مہ کو آ جائے گا بلو ویل گیم کے خطرناک لیول ہاتھ پر ریزر کی مدد سے ایف ففٹی سیون کریدنا اور اس کی فوٹو کیریٹر کو بھیجنا صبح ساڑھے چار بجے اٹھ کر ڈرابنی فلمیں دیکھنا باجو کو اپنی نسوں کے پاس سے ہوتے ہوئے ریزر سے کٹنا ایک پیپر شیٹ پر ویل بنانا اور اس کی فوٹو کیریٹر کو بھیجنا اگر آپ ویل بنانے کو تیار ہیں تو پیروں پر ریزر سے یس کے نشان بنانا ہاتھ پر ایف فوٹی کا نشان بنانا اور اسے کیریٹر کو بھیجنا صبح چار بج کر بیس منٹ پر اٹھنا اور جو چھت سب سے اونچی ہو وہاں پہنچنا ریزر سے ہاتھ میں ویل کی آکرتی بنانا اور اس کی فوٹو کیریٹر کو بھیجنا پورا دن درابنے ویڈیوز دیکھنا جو سنگید کیریٹر آپ کو بھیجے انہیں دھیان پوروک سننا اپنے ہوتھوں کو کاٹنا اپنے ساتھ کچھ بھی ایسا کرنا جس کے آپ کو درد کا انبھا ہو سب سے اونچی چھت پر پہنچو اور وہاں کنارے پر کچھ دیر کھڑے رہو کسی پل پر جاؤ اور وہاں کنارے پر کھڑے رہو چھت پر جا کر کنارے پر بیٹھو اور اپنے پیروں کو ہلاؤ صبح چار بج کر بیس منٹ پر اٹھو اور ریلوے لائن پر جاؤ پورے دن کسی سے بھی بات مت کرو ہر روز اپنے شریف پر ایک کٹ مارو کسی گین پر چڑیے یا اس کی کوشش کریے اونچی بیلڈنگ سے کود جاؤ اور اپنی زندگی کو حکم کرو یہ کوئی بھی گیم ہے وہ اب اس کی لیمٹیشنز نہیں ہیں کہ کس کنٹری میں کھیلا جا رہا ہے یا کس کنٹری سے شروع ہوا اور کس کنٹری تک فیل گیا تو وہ رشن ہے یا رشیا سے اوریجینیٹ ہوا اب انڈیا میں بھی آ گیا ایسے اور بھی بہت سارے گیم آویلیبل ہیں جو ورلڈ وائیڈ ڈیفرن 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 ڈر ڈر کنٹریز میں فیموس ہیں ابھی تک انڈیا میں نہیں آئے ہیں یا پھر کچھ حد تک انڈیا میں آئے ہیں پر ان کے معاملے سامنے دیکھنے کو نہیں آئے ہیں تو انٹرنیٹ کو مونیٹر کرنے کے لیے ایک مونیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے اور ایک پروپر اس کو ٹریک کرنے کے لیے کہ کس ٹائپ کے ایک ہمارے پاس میں لو انفورسمنٹ کی پولیس کی ایک یونٹ ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو ٹائم لی پیٹرولنگ کرے سائبر پیٹرولنگ کرے اور پیٹرولنگ کر کے پہلے ہی انسیڈنٹ ہونے سے پہلے اسے روپ دیا جائے بروویل گین کے شکار زیادہ تر کم عمر کے بچے بنتے ہیں اور ایسے ٹاسک پورا کرتے کرتے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں پرشن یہ اٹھتا ہے دو پرشن اٹھتے ہیں انسی کیا بچوں کو اس طرح کے ڈینجرس گیمز کھیلنے چاہیے دوسرا پرشن ہے سکرین کا جو ایڈکشن ہے چاہے وہ چھوٹے سکرین کا ہے چاہے بڑے سکرین کا ہے لگا کا ٹیلیویزن دیکھنا لگا تار کمپیوٹر گیمز کھیلنا اور لگا تار چھوٹے سکرین پر موبائل پر گیمز کھیلنا کوئی سا بھی ہو پروسس ایک ہی ہے اور مستشق پر ہونے والے پراباب سب کے ایک سینجر اس گیم کے چکر میں رشیہ میں اب تک قریب ایک سو پچاس سے زیادہ بچوں کی مات ہو چکی ہے اور بھارت میں بھی یہ گیم دھیرے دھیرے پاؤں پسارنے لگا ہے ایسے میں آپ کو اپنے بچے پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ نارمل نہیں ہے وہ سب عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے تو فوراں ستر ہو جائیں اور کسی اچھے منو ویگزانک ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں اور بچے کی سینجی بچائیں انٹرنیٹ پر کیول بلو وہے لی ایسا گیم نہیں ہے بلکہ کئی سارے ایسے کھیل موجود ہیں جن سے لوگوں کو منورنجن کی جگہ موت ملتی ہے بات چاہے پھر چوکنگ سسٹم یا چاکو کے خطرنا کھیل کی ہو یا پھر جان لیوا سینے مون چیلنج کی ہو یہ کھیل ایسے ہیں جو لوگوں کو بوری طرح سے جکمی کرنے سے لے کر موت کی نین تک سلا ڈالتے ہیں منورنجن کی جگہ موت باٹنے والا کھیل کہیں اپنے ہی ہاتھوں سے گلہ گھونٹنے والا گیل تو کہیں چاکو سے خون نکالنے والا کھیل جان لیوا کھیلوں میں ایک اور خطرنا کھیل ہے چوکنگ گیم یہ کھیل ابھی تک ویدیشوں میں کھیلا جاتا ہے اور اس کھیل کے دوران بھی ویڈیو تیار کر اسے سوشل سائٹس اور یوٹیوب پر ڈالنا ہوتا ہے چوکنگ گیم وہ کھیل ہے جو ویدیشوں میں نہ کھیول کتنے یواؤں اور بچوں کو موت کی نیند سلا چکا ہے اس کھیل میں جو ٹانسک سویکار کرتا ہے اسے اپنے گلے کو دبانا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کسی ایک سانتھی کی مدد بھی لے سکتا ہے اس کھیل کا مقصد یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کوئی کتنی دیر تک اپنی سانس روک سکتا ہے اس کھیل میں اگر چوکنگ سسٹم کو وقت رہتے نہیں ہٹایا گیا تو اس کی موت نشچت رہتی ہے اس کھیل میں ٹاسک کرنے والا کئی بار گردن دبانے کے لیے رشی کی بھی مدد لیتا ہے اور سمیں پر مدد نہیں ملنے پر اسے فانسی بھی لگ جاتی ہے اسے کافی ساری ڈیٹس ہو چکی ہے اب تک اگر میں نمبر بھی کاؤنٹ کرنے ہوں تو رشیہ کے پاس ابھی تک اس کا ایک ٹوٹل بلکل فکس کاؤنٹ نہیں ہے اور اس سے جو بچوں کی ڈیٹھ ہوئی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا جو بچے کھیل رہے ہیں اگر ایک فکس ایبریج ڈیٹھ کی بات کرو تو اس کے اندر 11 سے 13 سال کے بچے سب سے زیادہ مرے ہیں اس کے اندر ابھی تک انڈیا میں ابھی تک چلنگ بڑا ہے اس نے انڈیا میں ابھی تک چلنگ بہی ہے آنے والا ہے جیسے بلو ویل آیا تھا تو یہ کسی دن کبھی بھی انڈیا میں آ جائے گا اور آپ کو اس کی بانت بھی نہیں لگے گی خطرناک کھیلوں کی فیرس میں اگلا کھیل ہے سنیمون چیلنج یعنی ڈالچینی مسالے والا ٹاسک اس ٹاسک میں بس ایک ہی شرط ہوتی ہے ڈالچینی مسالے کو کھانا یہ تو سب جانتے ہیں کہ ڈالچینی مسالہ کتنا تیکھا ہوتا ہے ساتھ ہی اس کی گند اتنی تیز ہوتی ہے کہ اسے برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن لوگوں کی سنگ ایسی ہے اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی تک جوکھن میں ڈال دیتے ہیں اس ٹاسک میں ایک بڑی چمچ ڈالچینی بینا پانے کی مدد سے کھانی ہوتی ہے اور اس کا ویڈیو بنا کر کنشل سائٹ اور یوٹیوب یا سمبندھت ویب شائٹ پر ڈالنا ہوتا ہے اس دوران پانی نہیں کیا جاتا ہے اگر ڈالچینی ٹاسک کرنے والا پورا چمچ ڈالچینی نہیں کھا پایا تو اسے فیل گھوشت کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا سوشل میڈیا پر مزاگ بنانے لگتے ہیں دراصل زیادہ تر ماملوں میں یہ چانس پورا نہیں ہو پاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ دالچینی کھانے سے پیپڑیٹ بلوک ہو جاتے ہیں چانس بند ہونے لگتا ہے اور دالچینی کھانے والے کی موت ہی ہو سکتی ہے خطرناک اور دھیان بینے والی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں بھی یہ گیم اب لوکوپریہ ہونے لگا ہے اس لیے اس گیم سے بچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے سینیمن چیلنج جو آج کی ریٹ میں آیا ہے وہ ہے دالچینی کو انہیل کرنے کا مطلب بچے آج کل اپنے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر ایکسپوز کرنے کے لیے دکھانے کے لیے دالچینی کو انہیل کرتے ہیں وہ انہیل کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کے جو تھوٹل میں انپیکشن ہو جاتا ہے آپ کے لنگز کے اوپر انپیکشن ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور آپ سانس لینے کے اندر اس میں پرولم ہو سکتی ہے اور اتنا زیادہ ریٹس ہو سکتا ہے کہ آپ کو آسپلائز ہونا پڑے اور کہیں کے کیسز ایسی بھی ہوتے ہیں کہ اس کے قرآن آپ کو دیت کی پرولم بھی ہو سکتی ہے یہ خطرناک کھیلوں میں سے ایک ہے The Final Knife Game یہ کھیل چاکو ہاتھوں میں لے کر کھیلا جاتا ہے یہ کھیل چار راؤنڈ کا ہوتا ہے اور اس میں ٹانسک کرنے والے کو ایک دھاردار چاکو لے کر اور اسے ہوا میں لگا دار اچھالنا ہوتا ہے ہر راؤنڈ میں چاکو کی سپیڈ اور اس کے راؤنڈ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کاس کو پورا کرنے والے کو گن بھی جوٹے آتی ہیں کھئی بار چاکو سر یا شریف کے کسی انہیں حصے میں لگنے پر زندگی بھی جا سکتی ہے موسیقی فوراں سے تو بہت سارے گیمز آ رہے ہیں جیسے کہ آپ فلپ دا نائف گیم دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے فور فن وہ نائف کو روٹیٹ کرتے ہیں روٹیٹ کر کے کیچ کرتے ہیں وہ دھیرے دھرے کیا ہوتا ہے پہلے ون فلپ لیتے ہیں پھر دھیرے دھرے وہ انپیس کرتے ہیں فلپ کو سیکنڈ فلپ مطلب کچھ ٹائم کے بعد وہ کاؤنٹ کرتے ہیں سیکنڈ فلپ کے بعد اس کو کیچ کرنا ہوتا ہے پہ دھیرے وہ انپیس کرتے ہیں جیسے تھری فلپ ہو گیا پھر فور فلپ کرنا ہوگا مطلب ہائٹ پہ اس کو لانچ کر کے اون کو کیچ کرنا ہوتا ہے تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ان کے ہاتھ میں کٹ ہو جاتے ہیں موسیقی مینی ٹائمز کیا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں کٹ ہو جاتے ہیں مطلب نقصان ہوتا ہے اس کےم میں بہت زیادہ ہٹ ہوتا ہے تو پیرنٹ کو دھیان رکھنا چاہیے انٹرنیٹ پر کھیل لوکپیہ ہونے کے بعد اب دیش میں کئی شہروں میں یواؤں کے اس کھیل کو کھیلے جانے کے دوران غائل ہونے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے کیونکہ ایسے کھیل انٹرنیٹ پر کھیلے جاتے ہیں لہٰذا اس پر روک لگانا بھی سمبھو نہیں سوشانت پاریز بھی میڈیا ان خطرنا کھیلوں کے علاوہ ایک کھیل ایسا بھی ہے جو سماش کے ایک بڑے ورک کو جواری بنانے پر طلا ہے یہ کھیل ہے انٹرنیٹ پر کھیلے جانے والا تین پتی اور رمی کا کھیل یہ کھیل ایسا ہے جسے بچے اور یواؤں شروع شروع میں منورنجن کے طور پر کھیلتے ہیں لیکن دیرے دیرے اس کی ایسی لط پڑ جاتی ہے کہ اپنی ساری جما پونجی دوانی پڑتی ہے انٹرنیٹ پر جوے کی لط لگانے والا کھیل تین پتی یعنی رمی جیسے کھیل سے ساو دھان تاش کھیلتے کھیلتے آپ گوا سکتے ہیں اپنے پیسے تین پتی یعنی انٹرنیٹ پر کھیلے جانے والا کھیل تاش کے ذریعے بھی لوگ اپنے پیسے گوا رہے ہیں بھارت میں اس کھیل کو کھیلنے پر منہ ہی ہے لیکن لوگ مانتے ہی کہاں ہے شروعات میں لوگ اسے کھیل کی طور پر کھیلنا شروع کرتے ہیں لیکن دیرے دیرے جب اس کھیل کو کھیلنا سیکھ جاتے ہیں تو روپیوں کا آدان پردان شروع ہو جاتا ہے کھیل کی شروعات میں کھیل کھیلنے والوں کو آن لائن کرنسی فری میں ملتی ہے لیکن بعد میں اسے کھیلنے کے لیے آن لائن پیسے دینے پڑتے ہیں جب ایک بار اس کھیل کی لکھ لگ جاتی ہے تو بھیر آن لائن کھیلنے کے بجائے لوگ اسے اثر جندگی میں بھی کھیلنے لگ جاتے ہیں اور بھیر لوگ دیرے دیرے پک کا جوہاری بن جاتے ہیں اس کھیل کو کھیلنے والوں کو پولیس گرفتار بھی کر سکتی ہے اپنے کو لگتا ہے کہ آپ جوا کھیل رہے تو آپ میں ایک انٹریس لگتا ہے کہ کتنا آپ پیسہ اس میں جیت سکتے ہیں جب یوزرز کو لگتا ہے کہ ہم اس پیسہ جیت سکتا ہوں یا جیسے آپ کے کوئن ختم ہو جاتے ہیں تو یوزرز کے کوئن ختم ہونے کے بعد وہ وہاں سے پرچیس کرتا ہے پرچیس کرنے کے بعد اب وہ اس کے اندر کریڈٹ کارڈ کی ڈیبٹ کارڈ کی انفرمیشن بھی پٹ اپ کرتا ہے یا ان کی اتنی لگتا ہے یوزرز کی وہ ایک دوسرے کی اکاؤنٹ بھی ہیک کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ سماج کو جواری بنا رہی ہے جی سر سماج کو جواری بنا رہی ہے کہ یوزرز ایک ٹائم تک تو یہ چیز موبائل میں کھیلتا رہتا ہے بٹ ایک بارک میں جیسے یوزرز کے پورا گروپ بن گیا تو گروپ بننے کے بعد وہ ویل میں بھی یہ کھیلنا چالو کر دیتا ہے دراصل ہمارے دیش میں جوار کھیلنے والوں کے خلا گیمبلنگ ایکٹ بنا ہوا ہے ساوجینک طور پر جوار کھیلنے والوں کو پولیس گرفتار بھی کر سکتی ہے لیکن دکت یہ ہے کہ ایسے ماملوں میں زمانت کافی آسانی سے مل جاتی ہے لہٰذا ایسے آروپیوں پر اس ایکٹ کا زیادہ اثر نہیں ہو پاتا اور جوے بازوں پر لگام نہیں لگ پا رہی ہے یعنی بچاو ہی سب سے بہتر اپائے ہیں ایسے کھیلوں سے لوگ نہ صرف اپنی محنت کی کمائی گواں بیٹھتے ہیں بلکہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ ایسے کھیلوں سے سامدھان رہا جائے اور اپنے اقیمتی زندگی کو کوئی خاص مقصد دیا جائے سوشانت باریک زی میڈیا ان کھیلوں کو روکنے کے لیے سرکار کانون بنا سکتی ہے لیکن یہ سامدھان نہیں ہے دراصل آج کے دور میں انٹرنیٹ کی دنیا اتنی وشتار لے چکی ہے کہ کوئی کہیں بیٹھ کر آن لائن کھیل کو کھیل سکتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ ان کھیلوں سے اپنے بچوں کو یواؤں کو کیسے بچائیں سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے آپ اب یواؤک ہیں اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان کھیلوں سے ان کھترناک کھیلوں سے بچوں کو دور رکھیں تاکہ اس طرح کے کھترناک کھیلوں سے آپ کے بچوں کا بھوش ہے داؤں پر نہ لگ جائے گراؤنڈ ریپورٹ میں آج کے لیے بس اتنا ہی نمشکار جیہن وہ گیم جسے کھیل کر لوگوں کو موت ملتی ہے وہ گیم جس کے ہر لیول پر خون بہنا تائے ہوتا ہے یہ کھیل کھیل میں کھیل ختم موسیقی